عرفان خان کے بعد اگر کوئی دوسرا ایکٹر ہوا ہے جو ایک دم سو بھاوک ابنے کرتا ہو جو بنا کچھ کہے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے بھاو پریشت کر لیتا ہو تو وہ ہے فہاد فاصل اب ان کی کوئی فلم آیا اور اسے مس کرنا تو سنی پریمیو کے لیے بہت ہی بڑا اپراد ہی ہوگا نیکفلکس پر جاری ہوئی اکھل ستین نردیشت پاچوم ادبودہ ولکم ایک ایموشنل کومیڈی فلم ہے فلم مکہ روپ سے ممبئی گوہ اور چنگنہ شیری کے بیچ چلتی ہے فلم کا بیسٹ پارٹ ہے اس کی رائٹنگ فلم پاچو کے کردار سے ممبئی میں شروع ہوتی ہے پھر کرلا میں کردار جڑتا ہے امچی کا اور جہاں سے ہم گوہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انٹرڈیوز ہوتا ہے ہم سدونی کا کردار اور رائٹنگ اتنی سموتھ ہے کہ بطور درشک آپ جڑتے چلے جاتے ہیں اس دوران دیر سارے کردار یہاں وہاں دکھتے ہیں جنہیں نردیشت اکل نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کہانی میں پیرویا ہے فہاد کا ابھی نے ان کی کومک ٹائمنگ اوف یا کیا ایکٹر ہے یہ بندہ انجرہ جے پرکاش بہت کمال لگی ہیں دھونی راجیش مکیش انوسنٹ اندرنس موہن اگا سے سب ہی اپنے اپنے رولز میں ایک دم سیٹ نظر آتے ہیں بٹ امچی کے رول میں وی جی وینکٹیش اور ان کے بیٹے ریاز کے رول میں بینیت کچھ الگی کام کر جاتے ہیں فلم کے ویجولز لاجباو ہیں میوزک ہے جسٹین پراباکرن کا اور اپننگ سانگ جو کی ہندی میں ہے بہت ہی سپرب ہے فلم تھوڑی لمبی ہے اور کہیں کہیں تھوڑا بہت ڈرائگ بھی کرتی ہے بہت تل دا اینڈ آپ کو باندے رکھتی ہے ایسے بہت سے درشی ہیں جہاں پر آپ کھول کر ہسیں گے ایک فل فیملی انٹرٹینمنٹ ہے پاچوم آد بودھا والاکوم میر ریٹنگ مل بی 3.5 سٹار ایک گوڈ وارچ انڈید